جی فرما ہے اسلام بھائی والیکم السلام جی شیخ اکثر سردی کے دنوں میں ہمارے یہاں پر ہمارے گاؤں میں بھی یہ بات سنے جاتی تھی اور ہیدر آباد میں بھی اکثر گھدی کا دودھ جو بچوں کو دم چڑھتا ہے یا بڑوں کو دم چڑھتا ہے تو یہ بہت پلاتے ہیں شیخ اور یہاں کی لوگ بہت جا جا کر خریدتے ہیں کیا یہ جائز ہے گھدی کا دودھ یہی سوال تھا سوال آپ تھوڑا ریپیٹ کر دیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیدر آباد وغیرہ میں سردی کا موسم ہوتا ہے تو بچوں کو گھدی کا دودھ پیلایا جاتا ہے تو کیا یہ درست ہے کہ وہ پوچھ رہے تھے شیخ دوا کے طور پر یا فائدے کے طور پر نہیں دیکھیں گدہے کا گوشت کھانا یہ حرام ہے جب اس کا گوشت کھانا حرام ہے تو اس کا دودھ پینا بھی حرام ہے اور یہ سمجھنا یہ سمجھنا کی گدہے کہ دودھ سے ہم علاج کریں گے شفا ہوگی اللہ رب العالمین حرام چیزوں میں اللہ رب العالمین نے شفا نہیں بنایا ہے جیسا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو جو چیز حرام ہے اس سے علاج کرنا بھی جائز نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ حدیثیں ہیں کہ گدہہ یہ حرام ہے تو اس کا دودھ بھی حرام ہے جیسا کی